اسلام علیکم آئیکم پارٹ 2 ہم یہ کنورجن میتھرٹ کے کسٹن کا آغاز کر رہے ہیں تو کنورجن میتھرٹ کا جو سم بکس آر گیونگ دے کسٹن نمبر 8 ان ان سم بکس اٹھ اس کسٹن نمبر 12 تو صرف کسٹن نمبر ڈیفرنٹ ہے باقی سب کچھ جو ہیں اس کے اندر وہی ہے جو 8 میں اور جو 12 میں یہ آپ کو کسٹن نو دکھا دوں جو میرے پاس بک ہے اس کے اندر یہ کسٹن نمبر 12 ہے یہی میں نے اب یہ سالف کروں گی میں آپ کے لئے یہ یہاں پر اگر آپ کو کسی بھی سوال کے اندر جیسے یہ کسٹن نمبر 12 میں اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس دیئے ہوئے ہوں ڈیٹر کے کریڈٹر کا بل ریسیویبل کا اور بل پییبل کا تو آپ نے ان کے اس طرح کے ٹوٹل ڈیٹر اکاؤنٹ بنانے ہیں میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ٹوٹل ڈیٹر اکاؤنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا آپ اس کو پینسل سے لکھ لیں ٹھیک ہے پینسل سے لکھنے کے بعد جو جو گیون ہے کسٹن کے اندر وہ آپ یہاں پر لکھتے جائیں اور باقی کو رب کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جو آیا ہے آپ کا آپ ٹوٹل ڈیٹر اکاؤنٹ سے کریڈٹ سیل معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ٹوٹل کریڈٹر اکاؤنٹ سے آپ کریڈٹ پرچیز معلوم کرتے ہیں تو انہی دونوں کے اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس دی ہوئے تھے اس لیے ہم نے یہاں سے آپ کی سیل کریڈٹ سیل اور کریڈٹ پرچیز معلوم کر لی ٹھیک ہے اب اگر سوال کے اندر کیش سیل بھی دی ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے یہ کریڈٹ سیل کو یہاں پر دیئے یہ کریڈٹ سیل کو اور کیش سیل کو ایڈ کر کے جب ہم یہ بنائیں گے مسٹر برکت کا پروفرڈ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ اگلہ اس کا پارٹ ہے کہ مسٹر برکت ٹریڈن پروفرڈ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ فور دے ایئر اینڈنگ 31 دیسیمبر 2000 یہاں ہم 16 لکھ دیتے ہیں آپ کی بک میں 16 ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں اوپننگ سٹاک وہ کسٹن میں آپ کے دیا ہوا ہے اوپننگ سٹاک 14000 اس کے بعد جو ہے وہ پرچیز اس نے آپ کو نہیں دی ہوئی جو کیش پرچیزز ہیں وہ آپ کو نہیں دی ہوئی تو پھر یہی جو آپ نے کریڈٹ پرچیز معلوم کی ہوئی ہے یہی اصل میں ٹوٹل پرچیز ہوگی وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں گے اگر کیش پرچیز دی ہوتی ہیں تو ہم یہاں پلس کرتے اور وہ کیش پرچیز دونوں ایڈ کر کے انر کولم میں ادھر آوٹر کولم میں لکھتے ہیں ویجز یہاں ہم سارے ڈائریکٹ ایکسپنسز لکھتے ہیں بلکل وہی پروسیجر ہے جو ہم نے فسٹر میں پڑھا تھا ڈائریکٹ ایکسپنسز لکھتے ہیں اور یہاں پر آپ لکھتے ہیں سیلز دیکھیں اس نے آپ کو کریڈٹ سیلز بھی دی ہیں سوال کے اندر اور کیش سے کریڈٹ سیل تو آپ نے یہ کیلکولیٹ کی ہیں اوپر ٹھیک ہے نا یہ کریڈٹ سیل آپ نے یہاں پر سے کیلکولیٹ کی ہیں ادھر اوپر سے تو وہ آپ لکھیں گے یہ فورٹی سکس آزن یہ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد جو کیش سیل ہے کوششن کے اندر وہ دونوں کو ایڈ کر کے آپ یہ آوٹر کولم میں لکھیں گے کلوزنگ سٹاک ہمیشہ یہاں لکھتے ہیں ان سب کو آپ نے ایڈ کیا اور ان تین کو فورٹین تھاؤزن ٹینٹی تھاؤزن ان کو آپ نے مائنس کیا تو یہ جو آپ کا انصر آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں this is your gross profit gross profit carry it down ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہمارے پاس جتنے سوال کے اندر اس نے indirect expenses دیئے وہ ہم لکھیں گے وہ اس نے دیئے ہوئے expenses کون سے دیئے ہوئے machinery دی ہے لیکن اس کی depreciation بھی دی ہوئی ہے اس کی depreciation آپ کو پتا ہے ہم کیسے calculate کرتے ہیں ادھر machinery کی depreciation ہے machinery کی 10% and furniture کی 15% تو ہم لکھیں گے depreciation والے کو ہم پہلے solve کر لیں گے اس کے debit site کو machinery 3400 اور اس کا ہم نے یہاں machinery کتنی دی ہوئی ہے machinery کی value دی ہوئی ہے 34000 تو اس کا ہم 10% معلوم کریں گے جو میرے پاس دوسری بھوکے جدر میں نے اس وال solve کیا اس کے اندر 15% تھا یہ دیکھ ستنے ایک دفعہ پھر balance sheet for the depreciation of machinery 15% ادھر 10% دی ہوئی ہے تو 10% اگر دی ہوئی ہے آپ کی 10% یہ میرا خلال غلط ہے 15% یہ آپ اس کی depreciation نکالیں گے یہ میں بھی ایک منٹ check کرتی ہوں question کے اندر یہ میرا question کہ میں نے غلط نہ کر دیا لکھ دیا میرے پاس جو بھوک ہے نا یہ پرانی بھوک میں سے میں نے کیا ہے question اچھا اس کے بعد interest اس نے آپ کو کتنا دیا ہوئے 3600 interest جو ہے وہ 3600 ہے تو وہ ہم نے یہاں پر لکھا interest on capital یا آپ کو پتا ہے کہ جو interest on capital ہوتا ہے وہ اصل میں ہماری business کا expense ہوتا ہے interest on capital is expense of the business ٹھیک ہے اور جو ہے reserve for bad debts یہ بھی expense ہوتے ہیں یہ بھی ہم یہاں پر لکھیں گے یہ ہمارے پاس جو پیچھے balance تھا gross profit کا وہ ہم نے لکھ لیا اس کو جب ہم solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے net profit ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے mr. برکت کی balance sheet بنانے گا balance sheet بنانے کے لئے بھی آپ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو پہلے ہم balance sheet بناتے تھے آپ نے سب سے پہلے لکھا cash جو ending debtors جو آپ کو ending کے دیئے ہوئے ہیں اس میں سے آپ less کریں گی reserve inner column کے اندر تو آپ کا یہ جواب آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد reserve for bad debts less کریں گی وہ یہاں پر لکھ دیا stock آپ کا 18,000 ہے اور machinery آپ کو دی ہوئی 34,000 اور less کریں گے اس میں سے depreciation 3400 تو 3400 اس میں سے ہم depreciation less کریں گے تو 306 ڈبل زیرو آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد for nature ہمارے پاس جو ہے وہ 5000 ہے اس پہ 15% آپ کا depreciation ہے تو وہ ہم اس کے پر 15% نکالیں گے تو یہ 750 آ جائے گا 4250 یہ ہمارے پاس آگی depreciation دوسری طرف ہم آتے ہیں creditors اس نے ہمیں دیئے ہوئے creditors ہمارے پاس 20,000 capital اس نے question کے اندر given ہے 72,000 اور اس میں ہم add کریں گے net profit ٹھیک اور add کرنے کے بعد جو آپ کا ایک interest on capital جو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر add کریں گے کیونکہ capital میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارا آ جائے گا 86950 یہ نئی بات ہے یہ ایک نئی بات ہے کہ interest on capital تو آپ ادھر لکھتے ہیں یہ یہاں پر لکھتے ہیں اپنا profit and loss جو آپ سے مطلب بزنس کا expense ہوتا ہے مگر owner کی capital کے اندر یہ اضافہ کرتا ہے اس لئے ہم اس کو add کرتے ہیں تو یہ ہمارا answer آ جاتا ہے 86,950 اس میں سے less کرتے ہیں ہم drawing تو یہ ہمارا balance آگے ٹھیک ہے total ہمارے پاس جو answer 1,19,500 1,19,950 1,19,950 1,19,950 یہ دونوں کا ہمارا total آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ question number 12 تھا اب question number 13 بھی آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ question number 12 دیکھیں بد